دکان یا گھر کے ایڈوانس پیسے لینے کا حکم دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا کیسا ہے؟ شان اسلام آباس سے دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانس لے لیا جس کا معاشرے میں عرف نہیں ہے اور اس ایڈوانس کی بیس پر کرائے دار کو بہت زیادہ کرائے میں ڈسکاؤنٹ دے دیا یہ جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرائے دار نے آپ کو قرض دے کے مالک مکان کو قرض دے کے اس سے ایک مشروط نفع لیا ہے وہ مشروط نفع کیا لیا ہے؟ کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی کم اپنا قرضہ کروا لیا تو قرض ہر وہ قرض جس سے آپ قرض دینے والے سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں مشروط کا مطلب پہلے سے یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو تو جب بھی آپ قرض دے کر کسی سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ عمل سوت کہلاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مثال کے طور پر ایک مکان کا نورملی چھے مہینے کا کرایہ ایڈوانس ہوتا ہے یہ دکانوں کا اب ایک جگہ کا کرایہ تیس ہزار ہے تو چھے مہینوں کا کرایہ ہو گیا ایک لاکھ اسی ہزار تو آپ نے کیا کیا؟ کرایدار سے ایک لاکھ اسی ہزار ایڈوانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی دکان کا تیس ہزار کرایہ ہے وہ آپ ہر مہینے دیں اور یہ ایک لاکھ اسی ہزار میرے پاس ایڈوانس ہے اور میں استعمال کروں گا تو یہ قرض بن جائے گا جب آپ دکان چھوڑ کے جائیں گے تو میں دے دوں گا آپ کو واپس یہاں تک تو ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ ایڈوانس ایک لاکھ اسی بنتا تھا آپ نے کیا کر دیا کہ وہ دس لاکھ کر دیا ایڈوانس کہ دس لاکھ ایڈوانس دو اگلہ کہتا ہے دس لاکھ ایڈوانس میں تمہیں دوں گا تو مجھے کیا سہولت دوگے آپ کہتا ہے تو تیس ہزار کے بجائے کرایہ پانچ ہزار پانچ ہزار ہو جائے گا تو یہ غلط ہے اس لئے کہ آپ جو اس کو اتنی زیادہ سہولت دے رہے ہیں اس قرض کے بدلے میں دے رہے ہیں قرض کے بدلے میں کسی کو اتنی زیادہ سہولت دینا ایک مشروط سہولت پہلے سے ایگریمنٹ کا حصہ ہے یہ تو یہ بھی رباہی کے حکم میں اس میں شبہ رباہ اور یعنی سود کے جو باب ہے نا اس میں شبہ رباہ بھی حرام ہے اور یعنی سود کی مشابہت بھی حرام ہے سود کا جس معاملے میں شائبہ ہوگا وہ بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے یعنی شبہ رباہ کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ناجائز ہے تو تھوڑا بہت کرایا اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ایڈوانس بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اتنا واضح فرق بہت زیادہ ایڈوانس لے کے کرایا میں بہت زیادہ کمی کر دینا یہ جائز نہیں ہے